السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں شیخ امتیاس اور آپ دیکھ رہے ہیں نولیش شید حضور رحمت عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر دور کی اندر فتنہ رہا ہے میری امت کی اندر مال بھی ایک فتنہ ہے آج کے دور کی اندر لوگ جو ہے ایک انسان دوسرے انسان سے کرز لیتا ہے اور جب کوئی کرز کسی کو دیتا ہے اور وہ وقت مقرر کرتا ہے کہ فلا وقت کے اندر مجھے جو میں نے تجھے مال دیا ہے جو بھی کرز دیا ہے وہ واپس کر دینا اور جب وہ وقت ختم ہو جاتا ہے اور جو وعدہ کیا ہوتا ہے کہ میں فلا دن کو تیرا جو کرز ہے واپس کر دوں گا مگر سامنے والا انسان جو کرز لیتا ہے وہ پھر وعدہ خلافی کرتا ہے اور جو ہے کرز واپس نہیں دیتا تو پھر وہ دینے والا پریشان ہو جاتا ہے کہ میں نے تو اس کی جو ہے مذبوری کے عالم میں کرز دے کر اس کی مدد کی مگر جب وقت آیا کرز واپس کرنے کا تو پھر وہ موہ مول رہا ہے وہ وعدہ خلافی کر کے مجھے کرز نہیں دے رہا یہ ایک انسان کی حالت ہو جاتی ہے یہی حالت اس زمانے کے اندر ایک شخص کے بھی تھی کہ اس شخص نے کسی کو کرزہ دیا اور جب وقت آیا کرزہ مانگنے کے لیے گیا تو اس نے جو ہے وہ کرزہ دینے سے انکار کر دیا وہ شخص حضرت علی کرم اللہ جہوالکریم کی بارگاہ میں آیا اور عرض کرنے لگا کہ یا علی میں نے ایک شخص سے ایک انسان سے میں نے کرز دیا تھا اور جب میں نے اسے وقت دیا کہ اتنے وقت کے اندر اس تاریخ کو اس دن کے اندر مجھے کرز جو ہے میں نے جو تجھے دیا ہے وہ واپس کر دینا اس نے وعدہ بھی کیا تھا کہ میں تجھے واپس کر دو گا مگر جب وہ دن آیا تو وہ جو ہے میں نے اس کے پاس کرز مانگا کرز کے جو پیسے ہیں وہ واپس مانگے تو اس نے مجھے انکار کر دیا اور وعدہ خلافی کر لی یا علی میں کیا کرو کہ جس سے وہ مجھے کرزہ دے دے حضرت علی کرم اللہ جہوالکریم نے اس شخص کی بات سنی تو کہا کہ اے شخص کیا تم اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرتے ہو تو اس شخص نے کہا کہ یا علی ہاں میں اللہ تبارک و تعالی کے ہر راستے پر اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں ہر وقت ہم میں صدقہ اور خیرات کرتا ہو اور میں اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی نہیں کرتا بلکہ ہر وقت ان کی فرما برداری کرتا ہو تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میں جو ہے اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات نہ کرو یقینا میں اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات بھی کرتا ہو تو حضرت علی کرم اللہ جہوالکریم نے کہا کہ اگر تُو چاہتا ہے کہ تُو نے جس کو کرزہ دیا ہے وہ واپس کر دے تو تجھے چاہیے کہ عشاء کی نمعات کے بعد ایک سو آنٹھ مرتبہ سور فاتحہ کی پوری صورت بسم اللہ کے ساتھ ایک سو آنٹھ مرتبہ تُو پڑھ اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر انشاءاللہ تعالی اگر وہ مال استطاعت ہوگا اس کے مال پاس مال زیادہ ہوگا تو وہ تجھے جلدی ہی جرا جو کرزہ ہے وہ واپس کر دے گا اور اگر اس کے پاس مال نہیں ہے اور پھر بھی اگر تُو یہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ تعالی جب تک وہ تجھے کرزہ واپس نہیں کرے گا تب تک تجھے صدقہ اور خیرات کا ثواب ملتا رہے گا دوستو آج کے لئے اتنا ہی ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک ضرور کر دے اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کر دے اور چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹفیکشن آن کر دے ملتے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم خدا حافظ